بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جائے جاتا ہے تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی یزید ودبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر رہے ہیں کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا تو بڑے دکھ دیئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھر آیا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑے ہوئے تھے لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے لاشے کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں سر یہ ہے تو اب تو دب گئے ہوں گے تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو اس کے مطمد خانس نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیئے ہیں ان کو ذہنی عذیتیں بھی دیئے ہیں بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں ان کا انداز ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ ہے اور مفتو ہم ہیں اور حقیقت ہے بھی یہی اقوال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ حشام بن عبد الملق بنو میہ کا بڑا تگرہ حکمران گزرائے حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوم ہوں اتنا حجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پروائی نہیں کی راستہ نہیں دیا وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی راش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسا کروں اتنے میں امام زین العابدین بھی تواف کرتے کرتے آئے وہ رکھ کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی آجے بڑے حجر اسود کو چوما اور پھر تواف میں لگ گئے حشام کو بڑا غصہ آیا اور میرے لئے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لئے راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدک سے کہنے لگا منحازہ یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لئے تجاہرِ عارفانہ برتے ہوئے کہا منحازہ اے کونے وہ جو فرزدک شاعر تھا تھا تو بادشاہ کے درباری شاعر لیکن آج اس کی غیرت جاگی جب اس نے کہنا منحازہ یہ کون ہے تو فرزدک نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بتہا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاق والے بھی جانتے ہیں کون ہے کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا شہزادہ ہے رسول اللہ کا نواز اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں کسیدہ لکھ دیا اور اس میں فرزدک نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرا کرنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کر دے گا یہ کل بھی معرفہ تھا یہ آج بھی معرفہ ہے تیرا منحازہ کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا بادشاہ کو اتنا غصائیہ کہ اس نے فرزدک کو ایک بند کونے میں ڈلوا دیا قید کروا دیا امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کے ایک تھیلی بطور محبت فرزدک کے پاس بیجی تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہا کہ امام سے کہنا میرا سلام دینا کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کیا ساری زندگی اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ پورا شہر ڈھون لیں آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر آپ ڈھون لے نکلے دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھون لے ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے شبیر کے نام کے ہوں گے اور کتنی تجھے محبتیں ہیں اے فراز چاہیے ماں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیئے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ